اسلام علیکم میں ہوں کامران اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس میں یوٹیوب چینل آج کافی دنوں کے بعد ایک ایسی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل سکھائیں گے پیچھے کچھ ویڈیو ہم نے فنی اور کچھ سینڈ کی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چینل ہمارا جو چینل ہے اس پہ یہ ایک مکس آل رونڈر چینل ہے اس پہ ہم تمام ہی چیزیں جو بھی موقع محل کے مطابق اچھی ہوتی ہے اسے ہم سینڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے چینل پہ کین ماسٹر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اس پہ تقریباً آٹھ ویڈیوز ہم نے بنا لی ہیں سات ویڈیوز وہ ہم نے ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی اس میں ہم جو ہے کین ماسٹر جو کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی ایپ ہے اور ویڈیو اڈیٹنگ کے اعتبار سے سب سے اچھا اور سب سے جو ہے بیسٹ ایپ ہے اس کو جو ہے میرے خیال سے تمام ہی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کین ماسٹر سیریز میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کین ماسٹر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا آپشنز ہیں اور ہم اس کو کین ماسٹر کو استعمال کر کے اپنی ویڈیو کو کیسے جو ہے اچھا اور خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی جو بھی کچھ موبائل ایپ جو اہم ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم جو ہے وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی فنی ویڈیو ہو تو وہ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں کوئی کرکٹ کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو اس کے علاوہ اب جو ہے ایک سیریز ہم فنی ویڈیوز کے بھی اس پر شروع کرنے والے ہیں ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ان کی بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت ہی ان کے اندر ایک فن اور لوگوں کو حسانے کی مہارت موجود ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک سیریز چلائیں گے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضبور ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی نوٹفیکشن آپ کے پاس وقتاً فوقتاً پہنچ دی رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایپ موبائل ایپ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی آواز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ معلوم ہے سب کو یہ دور جو ہے یہ سٹوڈیو کا دور ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی گنگنا کے لوگوں کے سامنے اگر کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے کسی کی آواز خوبصورت ہے وہ نات کے اعتبار سے ہو وہ سونگ کے اعتبار سے ہو تو ہر کسی کی یا قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے ہو تو سب کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے تو ہر انسان ہر بندہ جو ہے وہ سٹوڈیو میں تو جا نہیں سکتا سٹوڈیو کے خرچے ہوتے ہیں سٹوڈیو پہ کافی زیادہ جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں تو آپ جو ہے موبائل میں ایک ایپ ایسی موجود ہے پلے سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے جس کو استعمال کر کے آپ بہت ہی خوبصورت اور وہ ایکو جو ہم سٹوڈیو میں اپنے نات کے ساتھ اپنے سونگ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں تو آج ہم اسی ایپ کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو پورا دیکھیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے چلو دوستو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے دو ایپ موجود ہیں اوپر کین ماسٹر ہے اور نیچے آپ ایکو دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو لکھا ہوا ہے یہ ایپ ہے آپ کو پلیز سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی آپ پلیز سٹور پہ جا کے اس کو سرچ کریں ایکو کے نام سے تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گی تو ہم سب سے پہلے اس کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ریکوڈ نیچے لکھا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے اپنا تھم رکھ لینا ہے میں یہاں پہ تھم رکھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ محفلحال کوئی چیز ریکارڈ نہیں کر سکتا اس لیے آپ اس کو انسٹال کر کے آپ نے یہاں پہ اپنا تھم رکھ لینا ہے اور تھم کو ہٹانا نہیں ہے انگوٹھے کو یا انگلی کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے جب تک آپ کی انگلی سے آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اور جیسے ہی آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں گے تو ریکارڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی تو میں اس میں میں آپ کو جو میں نے پہلے سے کچھ ایک آواز ریکارڈ کی ہوئی ہے میں وہ آپ کو سنا کے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ویڈیو جو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں یہاں پہ کوئی نئی چیز ریکارڈ نہیں کر سکتا اس میں ایشو آ رہا ہے تو اس لیے یہ آپ سب سے اوپر دو ڈاٹ دے سکتے ہیں تو یہ تین ڈاٹ اس پہ میں کلک کروں گا سب سے اوپر آپشن ہے ریکارڈنگ کا تو یہ ریکارڈنگ ہے میں اس میں جاؤں گا تو یہ کچھ میرے پاس ایک دو ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے کسی ایک کو لے لوں گا تو اب میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا پرندے لوٹ کر آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو پرندے لوٹ کر آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو نئے گنچے چٹک جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو تو آپ نے دیکھا کہ اس آواز میں پیچھے ایک کو لگا ہوا ہے آپ کی آواز جو ہے بیگ رون سے بار بار آ رہی ہے جیسا کہ جو سٹوڈیو میں ہوتا ہے ہم کوئی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی نات پڑھتے ہیں یا کوئی سونگ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک کو لگا دیتے ہیں تو اب آپ نے یہ ایک کو لگانی کیسے ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اس آپشن پہ اپنا تھم رکھ کے اس کا آواز کو ریکارڈنگ کر لینا ہے آواز کو ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سب سے ٹوپ میں آپ تین ڈاٹ دیکھ رہے ہیں اس ڈاٹ پہ جانا ہے ڈاٹ کے بعد سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے یہ والا جو بٹن ہے یہ اگر آف ہو تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے کیونکہ میرے پاس پہلے سے آن ہے تو آپ نے اس کو آن کر یہ آف ہے تو آپ نے آن کر دینا ہے اور سب سے اسے نیچے والا ایکو والیم پہ آپ نے جانا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے یہ جو ایکو ہوتی ہے اس کی آپ ڈیوریشن جو ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ میں نے یہاں پہ چالیس فیصد کیوں یا پچاس فیصد بھی کر سکتے ہیں اور اگر پچاس فیصد آپ کریں گے تو اور زیادہ آواز بار بار پیچھے سے آئے گی اور ساٹھ فیصد اسی فیصد نوے فیصد بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے اعتبار سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس سے سب سے نیچے والے پہ جانا ہے تو اس میں سے بھی آپ نے جو ہے یہ بھی اسی کے اعتبار سے آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے یہاں زیرو پوائنٹ فائف کیا ہوا ہے آپ سکس بھی کر سکتے ہیں نائن ایٹ بھی اپنے اعتبار سے اپنی سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں ایکو پہلے چالیس تھی پچاس ہوگی میں یہاں پہ ستر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب آپ ہم دیکھیں گے ایکو کا زیادہ ہو جانا یہ بھی پھر الفاظ سمجھ نہیں آتے تو اس لئے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے تو میں یہاں پہ کیونکہ چالیس بہت نارمل ہے اور بہت ایک آواز کے اعتبار سے بہت خوبصورت رہتی ہے تو اس لئے میں نے چالیس فیصد کی ہوئی ہے تو آپ نے اس طرح کر لینا ہے اس کے بعد جو کام ہے اب یہاں سے آپ نے اپنی آواز کو اس بڑے آپشن پہ جا کے ریکارڈ کر لینی ہے اور آپ نے اب اپنی ویڈیو کو اپنی آواز کو سیو کہاں سے کرنا ہے یہ آپ اوپر سٹار دیکھ سکتے ہیں تو اس سٹار پہ آپ کلک کریں گے تو جب آپ ریکارڈنگ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے اس جیسا ہی ہوگا جیسے یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر ہے تو آپ نے اس کو جو ہے اوکے کر دینا ہے تو یہ ریڈ کلر ہو جائے گا جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کا کلر ریڈ ہے تو جب یہ ریڈ کلر میں ہوگا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی جو ہے آواز آپ کی ریکارڈ آپ کی جو وائی سے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے ایپ میں تو آپ نے دوبارہ سے تھری ڈاٹ میں جانا ہے اور ریکارڈنگ کے اپشن کو جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں جو ہے آپ کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تو یہ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ نے گیلری میں اس ریکارڈنگ کو سیو کرنا ہے تو نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیو سیو کا اپشن ہے یہ ری نیم ہے ری نام بھی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریورس ہے ری لارڈ ہے ری لارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسی آواز کو دوبارہ سے جو ہے اسی ایکو اگر اس میں کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ اس کو واپس لے کر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ موسیقی